رحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں ڈاکٹر لیاکت اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں دوستو ہم ہیمرائیڈ کی اوپر یعنی بواسیر کی اوپر ویڈیوز بنا رہے تھے اس لئے کی آج دوسری ویڈیو ہم ریکارڈ کر رہے ہیں اس سے پہلی والی جو ویڈیو میں نے ریکارڈ کی تھی اس کے اندر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہیمرائیڈ جسے بواسیر کہتے ہیں بیسیکلی یہ خون کی موٹی ہوئی نالیاں ہوتی ہیں جن کے اندر آرٹیریئر یا وینس بلڈ جو ہو سکتا ہے وہ ہینگ ہو کے نیچے آ جاتے ہیں پھر ہم نے اس کی ٹائپ انٹرنل ایکسٹرنل تھرمبوز ٹرنگولیٹڈ یہ ڈسکس کیے اس کے بعد ہم نے اس کی فسٹ ڈگری سیکنڈ ڈگری تھرڈ ڈگری اور فورٹ ڈگری ہیمرائیڈ ہم نے ڈسکس کیے اس کے بعد ہم نے اس کے جو امپارٹنٹ کازز ہیں جس کے اندر سب سے جو امپارٹنٹ ہے وہ ہے آپ کے پیٹ کے اندر پریشر کا انٹرا اپڈومنل پریشر کا بڑھ جانا اور اس میں سے بھی جو دو امپارٹنٹ ہیں خاص طور پر فی میل کے اندر جب ان کی پریگننسی ہو رہی ہوتی ہے اور ان کے پیٹ کے اندر بچہ ہوتا ہے اور ان کے پیٹ کے اندر پریشر بڑھتا ہے اور دوسری امپارٹنٹ وجہ سٹرننگ یعنی کبز کی وجہ سے آپ زور لگاتے ہیں جن دوستوں نے یہ ویڈیو نہیں دیکھی اس کا پاپ اپ اوپر دیا ہوگا ہے آپ وہاں سے یا ہمارے چینل کے اندر جا کے اس سے پہلے والی ویڈیو کو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو آج جو ہمارا ٹاپک انڈر ڈسکشن ہوگا وہ ہوگا کہ جن لوگ کو ہیمورائیڈ پائل یا بواسیر ہوتی ہیں ان کے اندر کون کون سی علامات ہوتے ہیں جن کے اندر فس یا سیکنڈ ڈگری ہمارائیڈ ہوں یعنی وہ باہر نہ آئیں وہ اندر موجود ہوں تو اکثر سے تو ان کو کوئی تکلیف ہوتی نہیں ہے وہ اے سمٹومیٹک ہوتے ہیں کبھی کبھات جب ان کو سخت پہانہ آئے تو پہانے کے اوپر جو ہے وہ خون لگا ہوا آتا ہے پہانے کے ساتھ مکس ہوا ہوا نہیں آتا اب جو اس کی امپورٹنٹس سائن اینڈ سمٹوم ہے سب سے پہلی جو بات ہے اس کے اندر ڈسکنفرٹ سی ہوتی ہے پیشنٹ کو بہت عجیب سا لگتا ہے کہ میرے بڑے پہانے والی جگہ پہ مجھے تکلیف سی ہو رہی ہے کوئی ہیوینس سی اس کو محسوس ہوتی ہے اس کے بعد ہجینک پرابلم بھی ہوتے ہیں جب جن کے تھرڈ ڈگری ہمارائیڈز بہت بہر آ جاتے ہیں تو ان لوگوں کے کپڑے اکثر خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ اس کے اندر سے پانی سا میوکس ڈسچارج ہوتا ہے اور ساتھ ہی بلڈ کا بھی ڈسچارج ہوتا ہے جس کی وجہ سے اکثر کپڑوں کے خراب ہونے کا ایشو ان لوگوں کے ساتھ رہتا ہے ایریٹیشن سی ہوتی ہے عجیب سی کجلی سی محسوس ہوتی ہے کہ اس جگہ کے اوپر جیسے خارج سی محسوس ہوتی ہے اسی طرح کیونکہ اس کے اندر موکس ڈگلینڈز ہوتے ہیں ان کے اندر سے سفید کلر کا پانی سا نکلتا ہے وہاں سے اکثر ڈسچارج ہوتا ہے اور آپ کے کپڑے خراب ہوتے ہیں یہ ہمارائیڈ اگر تھرڈ ڈگری ہوں یا فورڈ ڈگری ہوں اور کبھی قواز یہ تھرمبوزڈ ہو جائیں جیسے میں نے پہلے بتایا تھا تھرمبوز سے مراج یہ ہے کہ آپ کے جو ہمارائیڈز ہیں ان کے اندر خون جم جائے یا ان کے اندر انفیکشن ہو جائے وہ بلو کلر کی ہو جاتے ہیں اور اس کے اوپر آپ کو پین ہونا شروع ہو جاتا ہے امپارٹنٹ چیز کہ اگر ہمارائیڈ بہت بڑے ہیں اور کسی وجہ سے وہ رپچر ہو جاتے ہیں تو ان کے اندر سے بلیڈنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور یہ بلیڈنگ بالکل فریش ریڈ بلڈ کی طرح ہوتی ہے بعد اوقات یہ بلیڈنگ اتنی زیادہ ہو سکتی ہے کہ لوگوں کی ایچ بی ٹو تھری گراند پر ڈیسی لیٹر تک پی آ جاتی ہے لوگوں کو کافی مقدار کے اندر بلڈ لگانے کی ضرورت ہوتی ہے بعد لوگوں کے اندر تو سلولی سلولی بلیڈنگ ہوتی رہتی ہے لیکسن اکثر لوگوں کے اندر آلا فیسڈن اتنی شدید بلیڈنگ ہوتی ہے کہ ان کو خون لگوانا پڑتا ہے اسی طرح کچھ لوگ آ کے یہ کمپلینٹ کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارے بڑے پہانے کے ساتھ ایک گولہ سا ایک میس سا اور ایک سولنگ سی جو ہے وہ محسوس ہو رہی ہے اور اگر ہمارائیڈ تھرڈ یا فور ڈگری گریڈ کے بہت بڑے ہو جائے اور ان کی کیر نہ کی جائے تو ایون اس حب تک ہوتا ہے کہ آپ کی انل ان کانٹیننس یعنی آپ کے پہانے والی جگہ کا جو کنٹرول ہے وہ بھی آپ کا ختم ہو جاتا ہے اب دوستو اس کی ڈائیگنوزز کیسے ہوتی ہے دیکھیں اکثر میل اور فی میل آتے ہیں ہمارے پاس وہ یہ تکلیح بتاتے ہیں لیکن ان کی بھی مجبوری ہوتی ہے کہ سوشل پرابلمز اور شرمنگی کی وجہ سے وہ ہمیں دکھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے دیکھیں خالی صرف بتانے سے تو اس کی ڈائیگنوزز نہیں ہوتی اس کے لیے ہمیں مریض کو لٹانا پڑتا ہے اور ساتھ کوئی اٹیننٹ کو کھڑا کر کے ان کے بڑے پشاب والی جگہ کا معینہ کرنا پڑتا ہے اس کے لیے مریض کی کنسنٹ یعنی اجازت بہت ضروری ہے کیونکہ یہ پیشنٹ کا پرائیویٹ پارٹ ہوتے ہیں اور بغیر اس کی مرضی کے ہم اس کو چیک نہیں کر سکتے اور اس کی ڈائیگنوزز بغیر چیک کیے آپ نہیں بتا سکتے ایگزامینیشن کے اندر سب سے پہلے ہم باہر سے معینہ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اگر بہت بڑے ہیمرائیڈ ہیں تو وہ بلکل سامنے باہر پڑے ہوں گے اور اگر اندر والے ہیں تو وہ پیشنٹ کو کہا جاتا ہے کہ تھوڑا سا زور لگائیں سٹین کریں تو سٹین کرنے سے باہر آ جاتے ہیں سیمیللی اگر وہ ایکسٹرنل ہیمرائیڈ ہیں اور وہ تھرمبوز ڈوئی ہیں ان کے اندر بلڈ جمع ہوا ہے تو ان کے کلر سے اور کئی دفعہ ان کی اوپل السر بنا ہوتا ہے اکثر ہیمرائیڈ یہ بہت امپارٹنٹ پائٹ بتانے لگا ہوں کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں درد ہے یاد رکھیں کہ ہیمرائیڈ کے اندر پائلز کے اندر کبھی بھی پین نہیں ہوتا انٹل انلیس کہ آپ کو اس کے اندر انفیکشن ہو جائے یا پھر وہ تھرمبوز ڈو جائیں ایکسٹرنل اگزامینیشن کے بعد دوسری چیز ہوتی ہے جس کو ہم ڈیجیٹر ریکٹل اگزامینیشن کہتے ہیں اس کے اندر ہم ہاتھ کے اوپر گلوز پین کر ہاتھ کے اوپر کوئی سوفٹ جیل لیکوڈ پیرافین یا زالوک انجل لے کے پیشنٹ کے انل کنال کے اندر فنگر کو انٹروڈوس کر کے اس کے اندر چیک کرتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی پیشنٹ کو پین تو نہیں ہے وہاں پہ کوئی رسولی تو نہیں ہے کیونکہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے ہیمریڈ آپ کے کینسر کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں اس کے بعد جو اگلی موڈیلٹی ہے وہ ہے پروکٹوسکوپی پروکٹوسکوپی ایک لمبا سا آلہ ہے جس کی تصویر آپ اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ سٹیل کی بھی ہوتی ہے اور پلاسٹک کی بھی بنی ہوتی ہے اور اس کی لبائی تقریباً پانچ انچز ہوتی ہے یہ ہم پیشنٹ کی اینل کنال کے اندر ہڈال کے اور ٹار کے ساتھ چیک کرتے ہیں کہ آیا اندر ہیمرائیڈ کس ڈگری کے ہیں اور وہ السریٹڈ ہیں کیونکہ جو فسٹ اور سیکنڈ ڈگری ہیمرائیڈ ہوتے ہیں وہ صرف اندر معینہ کرنے سے پتا چلتے ہیں صرف بتانے سے ان کا پتا نہیں چلتا اس کے بعد اگر آپ کو بلیڈنگ ہو رہی ہے لیکن بلیڈنگ کا کوئی اور وجہ نہیں بن رہی تو اس کو ڈائیگنوز کرنے کے لیے جا آپ کے اپر لیور کی اوپر کوئی ساتھ کینسر وغیرہ چیز ہے تو اس کے لیے ہم سگمائیڈوسکوپ استعمال کرتے ہیں جس کی لمبائی سکسٹین سینٹی میٹر ہوتی ہے اور اگر لین کو بہت اوپر ہو کیونکہ ہیمرائیڈ تو نیچے ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ اسوسیئیٹڈ چیزیں اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ ہیمرائیڈ کیوں بنے کوئی سیکنڈری ساتھ کینسر وغیرہ تو نہیں ہے تو اس کے لیے کلونوسکوپی کی جاتی ہے جو ایک فلیکسیبل راڈ کی طرح ہوتی ہے پلاسٹک کی ہوتی ہے اور اس کے آگے کیمرہ لگا ہوتا ہے اور وہ تقریبا 1.35 میٹر کی ہوتی ہے دوستو یہ تو ہو گئی آپ کی ڈائیگنوزز اب زین کے اندر رکھنا چاہیے کہ ڈیفرنشل ڈائیگنوزز کچھ اور بیماریاں ایسی ہیں جن بیماریوں کی وجہ سے بلڈ آ سکتا اور وہ بھی ایسے لگتی ہیں کہ جیسے کسی پیشنٹ کو ہیمرائیڈ ہے حالانکہ ہیمرائیڈ ان کو یا بواسیر نہیں ہوتی ان کے اندر امپورٹنٹ جو چیزیں ہیں وہ اینل فیسچولہ ہے پیری اینل ایپسیسز ہیں اینل فیشر ہیں یہ چیزیں ہم بعد میں ڈسکس کریں گے یہ الادہ چیزیں ہیں اسی طرح سکن ٹیکس ہو سکتے ہیں اینل وارٹس ہو سکتے ہیں اور ریکٹل پرولیس یعنی ہماری اوپر والی آن جس کو ریکٹم کہتے ہیں اس کا میکوزہ بھی باہر آ سکتا ہے اور اسی طرح یہ ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم پولپ کہتے ہیں یہ بھی میکوزہ سے ایک بلڈ ویسل کے ساتھ چیز ہینگو کے باہر کی طرف آ جاتی ہے دوستو آج کے لیے اتنا ہے امید ہے کہ آپ کو بہت ساری نئی چیزیں سیکھنے کا موقع ملا ہوگا اگر آپ کے مزید کوئی ڈاؤٹس ہیں اور کوئی نئی چیز آپ جاننا چاہتے ہیں یا آپ کے خیالات مکمل طور پر ایک طریقے سے اگائی آپ کو نہیں ہوئی تو آپ ویڈیو کے آخر میں کومنٹس بھی کر سکتے ہیں آپ کے ویلیویبل کومنٹس کو ویلکم کیا جائے گا کے لیے اتنا ہی آنے والی ویڈیو کے اندر جو اس کے بعد تیسری ویڈیو ہوگی اس کے اندر ہم اس کی پراپر منیجمنٹ کی موڈیلٹیز کن کن طریقوں سے آپریشن کے علاوہ اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات